موسیقی ٹھیک ہے رب بیار آمنہ عتیق نے خودکشی کر لی آمنہ عتیق کا مرڈر ہو گیا کچھ ایسے بھی میسج آئے کہ نہیں یار ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے کچھ غلط ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہو آمنہ عتیق کون ہے فیشن بلوگر میک اپ آٹس آئی لیشز کی ان کا ایک برینڈ تھا وہ چلاتی تھی ان کے جو دوسری حزبن ہیں جن کے ساتھ وہ رہتی تھی وہ اسلام آباد میں سننے میں آ رہا ہے رہتے تھے آیان نام ہے ان کا اور انہوں نے بن جا رہا اور اس طرح کر کے پریکٹ پر اپنی آئی ڈی پر لکھا ہے آمنہ عتیق جو ہے ان کی خودکشی کی وجہ دپریشن اور یہ اس طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں جہاں تک میں نے اپنی ریسرچ کی ہے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں اس کیس پہ میں بات کرتا ہوں لیکن وہ ملک ہمیشہ بدترین حالت میں رہے گا وہ ملک ہمیشہ ڈوبتا رہے گا وہ ملک ہمیشہ برباد رہے گا جہاں خواتین کو کام کرنے کی آپرچونٹی نہیں دی جائے گی جہاں مرد میں یہ جیلسی ختم نہیں ہوگی کہ ہاں اگر میری بیوی پیسے کماری ہے اگر اس کا کوئی میٹ اپ ہو رہا ہے کہیں پر اگر وہ کہیں جا کے کام کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے بعض کسیز میں عورت اگر زیادہ پیسے کماری ہے تو اس کی ایگو نہیں ہٹونی چاہیے مرد کی میں آپ کو اپنی گارنٹی دیتا ہوں میری تو شادی نہیں ہوگی اگر کبھی ہوگی اور خدا کی قسم اگر کبھی میری بیوی میں یہ ٹیلنٹ ہوا کہ مجھ سے زیادہ کم آ سکتی ہے تو یہ شرم کی بات نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی بیوی پیسے کماری ہے اور یہ خود کیا بکواس بات منگلہ دیش کی ترقی کیسے ہوئی ہے عورتیں زیادہ کام کرتی ہیں سری لنکا کی عورتیں زیادہ کام کرتی ہیں انڈیا دیکھیں دنیا بھر میں جا کے دیکھ لیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے اگر یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ مرڈر اس لیے ہے میری نظر میں اگر یہ ہوا ہے کیونکہ یہ جو آمنہ عتیق تھی یہ بار بار ایک گروپ ہے جس کے اندر لائیو آتی تھی لڑکیوں نے آج کار اپنے گروپس بنائے ہوئے بہت اچھی بات ہے ایسے گروپس اور بننے چاہیے جہاں میک اپ کی بات ہوتی ہے جو فیمل بیز گروپس ہوتے ہیں جہاں لڑکیاں لائیو آکے میک اپ ٹپ سے لے کے فیشن ٹرینڈ پر بات کرتی ہیں مصروف رہتی ہیں کچھ پیسے کماری ہوتی ہیں شادی کرائی گی ایک ان کی بیٹی ہو گئی پھر تلاک ہو گئی پھر جہاں وہ اپارٹمنٹ میں رہتی تھیں وہاں ایک بندے نے انہیں آیان جن کا نام ہے جو اسلامباد میں رہتے ہیں انہوں نے کہا تم مجھ سے شادی کر لو ان کے پاس آپشن نہیں تھی انہوں نے شادی کر لی شادی کرنے کے بعد وہ لڑکا ابیوسف مار پیٹ وہی نامردان کی جو دکھائی جاتی ہے سب سے بڑا نامرد وہا ہے جو عورت کو اس سے میں گالی بھی دیتا ہے یہ آپ اپنی ضمیر سے پوچھ سکتے ہیں کہ عورت کو مارنے کے بعد فیل کیا ہوتا ہوگا تم لوگوں کو اس کے بعد وہ جو لڑکا ہے وہ مارتا پیٹتا تھا اس کی ایویڈنس موجود ہیں ہر روز وہ لائیو آکے دکھا رہی ہوتی تھی کہ مجھے یہاں چوٹ لگی بھی ہے یا میرے ساتھ عجیاتی ہو گئی ہے اس سے لڑکیاں کیا ایڈوائز دیتی تھی اپنے گھر چلے جاؤ تو وہ یہ بتاتی تھی جب اس نے اپنے باپ کے پاس جانے کی کوشش کی اس کا باپ کہتا ہے بھئی تم وہیں راؤ تم واپس نہیں آوگی تم میں وہیں اس کے ساتھ رہنے اگر تلاق دوگی تو میں تمہیں منٹل اسیلم بھیجوا دوں گا اور وہ جس طرح بات کر رہی ہوتی ہے میں جب بتا ہے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سب کہیں گے اچھا یار یہ تو ڈرنک لگ رہی ہے عجیب ایک سو سائٹی میں ایک الگ کیٹیگری ڈیویلپ ہو جاتی ہے دیکھو یار یہ تو کوئی مجبوری میں بھی بچارہ اس طرح ویڈیوز بنا سکتا ہے یار پابلم یہ ہے نا کہ میرے ابو جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر اب اس نے تمہیں جی ووٹ چیا تو میں تمہیں منٹل اسائیلم میں پھر پا دوں گا اور یا میں تمہیں گھر میں لوگ کر کے رکھ دوں گا پہلے بھی میرے ابو میں ساتھ یہ کرتے ہیں اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں میں تو میں مروا دوں گا تو یار مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے میں کیا کروں تو یہ ٹورچر پر داشت کرنا بڑھتے ہیں یار کل بھی میرا پلان بھن رہا تھا کافی اسلام آباد کی رڑکیوں کے ساتھ چلو کئی باہر چلتے ہیں تو میرا کل جب لائف ختم کر کے میں اٹھ ہوں نا تو اس نے اچھا کا سپنگا کر دیا کہ تمہیں میں نے اجازت نہیں دی ہے جو تم پلان بنا رہی ہو اور تم لائف جا رہی ہو تو کمانا شروع کر دیا ہے اسی لئے عورت کو کہتے ہیں کمانا نہیں چاہیے تمہارے جیسے عورتیں پتہ نہیں کیا کیا بہت بولا تھے اس گروپ میں لائف آ بار بار دھوائیاں دیتی رہی بتاتی رہی اس کا زیادتی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے خواتین کبھی بھی قصہ سن سکتی ہیں قصہ سنا سکتی ہیں پریکٹیکل سٹپ لینا خواتین کے لئے بھی ہمارے معاشرے میں مشکل ہے حالانکہ سپورٹ کسی نہ کسی کو کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں سمجھ آ رہا ہوتا اور بعض دفعہ اتنی ریسورس فل خواتین ہونے کے باوجود ڈبل مائنڈڈ ہوتی ہیں کہ کیا کیا جائے مرد حضرات جتنے وہاں بیٹھے ہیں اس خودکشی سے اگر اس کا مرڈر ہوا ہے میں چاہتا ہوں جو جو جانتا ہے آگے آئیں تاکہ اس کو جسٹس مل سکے تاکہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکے اگر خودکشی بھی کی ہے تو یہ مرڈر ہی کہلائے گا اس کے باپ کی طرف سے اور اس کے شوہر کی طرف سے کیونکہ وہ اپنی ویڈیوز میں کلیرلی بول رہی ہے کہ اس پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنا ٹرچر ہو رہا ہے وہ کہتی ہے میں کچھ پیسے کمانے کی بات کرتی ہوں کماری ہوتی ہوں تو میرا میاں آکے اس پر بھی مجمارت ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی میرے آگے میٹ اپ ہونا تھا جہاں پساری یہ فیشن اور میک اپ آٹسٹ جتنے انہوں نے آکے ملنا تھا اس کے اوپر بھی اس کے ہزبنڈ نے منع کر دیا میرے سے پرمیشن دی لی کس قسم کے کس اچھا جتنی خواتین وہاں دیکھ رہی ہیں آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ شادی کر رہی ہوں جتنے ماباب وہاں دیکھ رہے ہیں اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتے ہیں خدا کے واسطے انویسٹیگیشن صحیح کیا کریں میں کہتا ہوں میڈیکل ٹیسٹ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ضروری ہیں دونوں بھلے پرفیکٹ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا میڈیکل ٹیسٹ یہ کروائے جائے کہ ان دونوں کی وجہ سے بچے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو سکتی دو اگر لوگ آپس میں کسی بھی سیکشول ایکٹیوٹی میں آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی پرابلم تو نہیں ہو سکتی پلس جب رشتہ ہو رہا ہونا آپ کے گھر پہ کسی بھی سائیکیٹریسٹ کو سائیکولوجسٹ کو پیسے دے کر وہاں بٹھا دو بتاؤ نہیں یہ سائیکیٹریسٹ ہے سائیکولوجسٹ ہے اور وہاں بیٹھ کر دکھاؤ یہ ہمارا فیملی فرنڈ ہے اس کو بولو صرف اس لڑکے کو ابزرف کرو اور بیچ میں سوالات کرو تاکہ پتا چلے کہ یہ لڑکا کس مائنڈ سیٹ کا ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے یہاں پر امی کو پسند آگئی وہی لڑکی دیکھ لی اگر کوئی کھالا کی بیٹا ہے اس کو پسند کر کے آپ نے شادی کروا دی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے زندگی گزار دی ہے ایک روم میں یہ دونوں ہوں گے ان کی آپس میں کمپیٹیبلیٹی چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے جب آپ کسی سے شادی کر رہی ہو پہلی چیز دیکھیں یہ ڈرگز شراب سگرٹ انچزوں میں آپ کول بن جاتی ہیں آپ کہتے ہیں آف ٹاپک اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو مین مسئلہ ہے وہ ہے شادی کا شادی جب غلط جگہ ہو جاتی ہے زندگی برباد ہو جاتی ہے بچے ہو جاتے ہیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے عورت کو کمانے کا حق دلانا ریاست کا کام ہے عورت کو ڈیسنٹ طریقے سے اگر کوئی لڑکی گھر پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہے ویب ڈیزائننگ کا کر رہی ہے میک اپ آٹسٹ ہے اگر وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہی جہاں ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا جی مردوں سے انٹریکشن بڑھ رہا ہے تو یہ غلط ہو گیا تو گھر پہ بیٹھ کے تو کام کرنے دو مطلب کیا مقصد ہے اس کا کہ وہ میک اپ آٹسٹ بھی نہیں بن سکتی وہ لڑکیوں کے کپڑے بوتیک مقارہ بھی نہیں کھول سکتی اس پورے کیس میں یہ اس کا جو مرڈر ہے وہ ان تمام خواتین نے بھی کیا ہے جو اس گروپ میں بیٹھی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس پر ڈپریشن کیسا چل رہا ہے آپ کو نہیں ذرا سبھی احساس تھا کہ چلو یار ہم کسی آثورٹی کو فون کر دیں کسی انجیو کو فون کر دیں کسی کو بول دیں یار انہیں کا مسئلہ دیکھ لیں ٹھیک ہے نیجی مسائل ہوتے ہیں اس لئے آپ کہتے ہیں نہیں میاں بیوی کا مسئلہ ہم کیا پڑھیں اب وہ مر گئی ہے میرے پاس تو میں جانتا ہی نہیں تھا میرے پاس تو ابھی گروپ سے ویڈیوز آئیں اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا میں اپنے سنیپ چیٹ پر میں وہ تمام لڑکیاں سے کہوں گا کہ جنہوں نے کبھی مجھا کے بولا کہ مجھے ڈپریشن ہے وکار زکا پوری رات اگر میں نے ان سے بات کی ہے یا پورا دن ان سے بات کی ہے کہ میرا بوائی فنڈ چھوڑ کے بھاگ گیا میری امی مارتی ہے میرا یہ مسئلہ ہے ان لڑکیوں میں سے مسئلہ یہ ایک بھی جا کے ٹویٹ نہیں کرے کہ ہائیر وکار زکا اپنے شوز چھوڑ کر اس دن میرے سے بات کر رہا تھا کیونکہ میں نے اسے بولا تھا کہ ہائیر میں سوسائٹ کرلوں گی ڈپریشن ہے مجھے اور کتنے آٹس ایسے کرتے ہیں ہامنا تیک کے حوالے سے میں بہت ڈپریشن ہے وہ لگ گیا کیونکہ سوسائٹی کے اندر اس طرح عورت کو ہم لوگ زلیل کر رہے ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں تب تک کرپشن نہیں ختم ہوگی مریم نواز فریال تالپور ان کی اگزیمپل دینا شروع کرتے تھے انہوں نے خود کرپشن نہیں کی انہوں نے پلاننگ نہیں کی ان کے مرد حضرات نے کیوئی ہیں کتنی لڑکیں ایسی ہیں جو حکومتی اداروں میں جانے کے بعد کرپشن کرتی ہیں عورت اگر پیسے کماتی ہے تو کیا وہ مردوں کی طرح عیاشی میں پڑ جاتی ہے کیا عورت پیسے کمانے کے بعد جاتی ہے اور مجرے اپنے ارینج کرواتی ہے جہاں پر مردوں کو لاکھیں نچواکن پر نوڈ اچھالتی ہے مرد جو نوڈ اچھالنے والی حرکت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ پیسہ آ گیا نا پیسہ کمالی ہے تو یہ گھڑی آرکت شروع کر دی سٹریپ کلپ جانا شروع کر دی ہے کیا عورت آپ کو یہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے اگر اس کے بعد پیسہ بھی ہو اس لیے عورت کے ہاتھ میں زیادہ جب تک بھاگ دور نہیں ملکی دی جائے گی کرپشن بھی نہیں رکنے والی یہاں پر ترقی بھی نہیں ہونے والی کیونکہ جتنی سنسیریٹی سے عورت تعم کر سکتی ہے ٹیکنالوجی میں ملک کو قوم کے لیے لیکن اپرچونیٹی تو ملے یہ پوزیشن اوڈر لڑکے ہیں نمبر لے کے چلی گا جاتی ہیں گول روٹی پکانے کے نمبر لیے ہوتے ہیں کیا کوئی سپورٹ انہیں نہیں کرتا اور اسی وجہ سے آمنہ تیک جیسا کیسز ہوتے ہیں وہ بیچاری پیسے کمانے کے لیے میک اپ آرٹس بنی ہوئی تھی کہ یار میرے کوئی چند پیسے بن جائیں گے میں اپنی بچی کو سپورٹ کرلوں گی یا میں اپنی بچی کو واپس لے لوں گی یا میں اپنے گھر میں انڈیپنڈنڈ ہو جاؤ گی معاشرے میں عورت اس لیے پٹی اور خاموش رہ جاتی ہے پیسے نہیں اس کے پیسے اگر اس کے پاس صحیح طرح آنے لگ جاتے ہیں تو وہ بھی کہتی ہے بیٹا اتنا میں تیرا کوئی بھرم برداشت نہیں کر رہی نکل یہاں سے جس کے باپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں جس کا باپ اسے سپورٹ کرتا ہے وہ بھی واپس لے جاتی ہے صرف وہ عورتیں بیچاری پاکستان میں ظلم کا شکار ہوتی ہیں جو پیسے نہیں کاما پا رہی ہوتی تو یہ تمام عورتوں سے بھی لڑکیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر ہے کسی ایسی لڑکے سے شادی صرف اس لیے نہیں کرو کہ بچپن میں کوئی نوویل تم نے پڑا تھا یا کوئی تم نے اس نے تم سے بہت اچھے طریقے سے بول دیا تمہاری کیر بڑی اچھی طرح کر رہا تھا تمہاری باتیں بڑی اچھی طرح سن رہا تھا اس لیے شادی کر لی کہ وہ کہے گا ایسے کپڑے نہیں پہنو کوئی لڑکا بولتا ہے نا ایسے کپڑے نہیں پہنو اس لڑکے کو ڈیلیٹ کر دو اس لڑکی کو ڈیلیٹ کر دو چلو اس سے بات کر لیتے ہیں اور کوئی اچھا لڑکا مل بھی رہا ہوگا دوستوں بولے گی نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کہیں گے اچھا چلو میری دوستوں میری گروپ کو صحیح نہیں لگ رہا وہ انسان جو آپ کے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد نہیں دے گا اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے کسی بھی قسم کا بزنس یوں کرنے کا اگر یہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا اور آپ کو کہہ رہا ہے تم گھر بیٹھ کے کھاؤ یا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کماری تو میرے بھی پورے گھر والوں کو کھلاو یہ لڑکا کبھی اچھا ہزبن کبھی اچھا باپ نہیں بن سکے گا اور حکومت پاکستان سے میں ریکویسٹ کروں گا خواتین کو کام کرنے کی آپرچنٹیز دینا شروع کرو ورنہ ہم ملک کو ترقی نہیں کرنے والا اور آمنہ تیک کے لیے جو انہیں جانتا ہے پلیز پوست کرنا شروع کرے یہ قتل ہوا ہے یا خودکشی ہوئی ہے یار نہیں ہوتا میں کیا کروں میں اپنے آپ کو بہت نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں ہر وقت ایک ہی بات مطلب ہر وقت مجھے کوئی نہ کوئی تانہ میرے پاسٹ کا تانہ کبھی مجھے کوئی کہہ دے گا یار تم 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 بہت پیاری ہو اس کو پتہ نہیں کیا میرے سے پرابلم ہے فوراں سے مجھے ٹرانٹ کر دے گا فوراں سے ہی میرے دلی مطلب خراب کر دے گا اس کو نا اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور یہ مانتا نہیں ہے اببو کے پاس چلے جاؤں سیریسلی یار گئی تھی رمضان میں اس نے گھر سے نکال دیا تھا گئی تھی اببو کے پاس میں فجر میرے ساتھ تھی اببو نے مجھے گیٹ سے اندر بھی اببو کیا آپ کو اندر بھی ہی نہیں تو نہیں ہوں ہی دیا تھا ٹھیک ہے رب یہاں ٹھیک ہے